یا نرک کی آن میں چلے گا بول دوستو فلم تھانگ گوڈ کا فینس لمبے سمجھ سے انتظار کر رہے تھے کومیڈی ڈراما اس فلم کے ٹریلر نے درشکو کی ایکسائٹمنٹ کو بڑھا دیا تھا پہلی دن فلم تھانگ گوڈ کو اچھا ریسپونس ملا لیکن دوسرے دن فلم کی کمائی میں گراورد درج ہوئی یا پھر یہ مان لیجے کہ فیسٹیور سیزن اور چھٹیوں کا فائدہ اج دیوگن اور صدات ملوترہ کی تھانگ گوڈ کو نہیں ملا بوکس آفیس پر انڈیا کی خبر کی مطابق تھانگ گوڈ کے دوسرے دن کے بوکس آفیس کیلیکشن میں بیس سے لے کر پچیس پراتیشت کی گراورد درج کی گئی جس کی وجہ سے تھانگ گوڈ نے دوسرے دن لگ بگ چھے کروڑ روپے کا بزنس کیا ایسے میں اب تھانگ گوڈ کا کل بوکس آفیس کیلیکشن چودہ سے لے کر چودہ پنڈ دس کروڑ روپے ہو گیا ہے معلوم ہو کہ ریلیز کے پہلے دن فلم تھانگ گوڈ نے بوکس آفیس پر آٹھ پنڈ دس کروڑ روپے کی شاندار کمائی کی تھی فلم تھانگ گوڈ کو ایک فیملی پیکج فلم بتایا جا رہا ہے تمام فلم کرٹکس اس فلم کا پوزیٹیو ریویو بھی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ فلم فیملی کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں سپرسٹار اجید دیب گان اور صدات ملوترہ کی تھانگ گوڈ میں آپ کو ڈراما ایموشن اور کمیڈی کا آورڈوز آسانی سے دیکھنے کو ملے گا اجید اور صدات کے علاوہ اس فلم میں بولی وود ایکٹریس رکول پری سنگ بھی لیڈ رول نبھا رہی ہے باقی دوستو آپ نے اگر فلم دیکھے تو آپ اپنی رائے میں جھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور تیسری دن کا جو باقس آفیس پرڈیکشن سامنے نکل کر آرہا ہے وہ آرہا ہے پانچ سے لے کر چھے کروڑ روپیا تو جس سے اس فلم کا ٹوٹل باقس آفیس کا الیکشن بیس کروڑ روپیا لگ بگ تین دنوں کا ہو جائے گا آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں